بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد شہزاد علی اکبر علیہ السلام گیرہ شابان تین تیس ہجری کو جناب علیہ السلام علیہ کے بطن سے اس دنیا میں تشریف لائے چونکہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار تھا اور آپ دعا کیا کرتے تھے کہ خدا مجھے ہم شکل پیمبر بیٹا عطا کرے تو خدا نے انہیں علی اکبر عطا کیا جوہو بہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل تھا جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی پھوپی زینب سلام علیہ امام حسین علیہ السلام کے پاس گئی اور اپنے بھائی سے آپ کو گود لے لیا اور آپ اس انداز میں علی اکبر کی پروریش کر رہی تھی کہ آپ نے علی اکبر علیہ السلام کو گود میں لیتے ہی ان پر ایک نکاب رلٹ دیا کیونکہ عرب میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی بچہ بہت خوبصورت ہوتا تھا تو اس کے چہرے پر نکاب ڈال دیا کرتے تھے تاکہ نظر نہ لگ جائے جناب زینب سلام علیہ یہی کہتی تھی کہ جب میرا علی اکبر اٹھارہ سال کا ہوگا تو میں اس کی شادی بڑے دھوندھام سے کروں گی جب جنابی علی اکبر علیہ السلام کو اٹھارہ سال لگا تو جناب زینب سلام علیہ اور امام حسین علیہ السلام اور جنابی علی اکبر علیہ السلام سفر میں تھے اور سفر میں بھی جناب زینب سلام علیہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو یہی کہتی تھی کہ اکبر کہیں تمہیں گرمی نہ لگ جائے سر پر کوئی کپڑا ڈالو کہیں تمہیں دھوک نہ لگ جائے اسی انداز میں زینب پروریش کر رہی تھی اور یہ کہتی تھی کہ زینب کو بڑا ارمان ہے کہ علی اکبر مجھ سے کچھ مانگے اور بل آخر وہ روز آ گیا کہ جسے روزِ آشورہ کہا جاتا ہے جب جنابِ علی اکبر علیہ السلام نے آخری اعزان دی تو جنابِ زینب سلام علیہ نے کہا کہ علی اکبر سے کہو کہ اعزان بلند آواز سے دے کہ میں تیری فپی زینب تیری اعزان ایک مرتبہ سن لوں جنابِ علی اکبر علیہ السلام نے اعزان بلند آواز سے دی اور جب قیمے میں فپی کے پاس آئے اور کہا کہ فپی اممہ آپ کو بہت ارمان تھا کہ میں آپ سے کچھ مانگوں تو آج علی اکبر آپ سے کچھ مانگنے آیا ہے جنابِ زینب سلام علیہ نے کہا کہ علی اکبر مانگو کیا مانگتے ہو تو جب جنابِ علی اکبر علیہ السلام نے کہا کہ فپی اممہ مجھے مرنے کی اجازت دیجئے بلاخر علی اکبر علیہ السلام کو مرنے کی اجازت ملی اور جب آپ قیمے سے روانہ ہوئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے علی اکبر نہیں بلکہ کوئی لاشہ روانہ ہو رہا ہو جنابِ علی اکبر علیہ السلام جب میدان میں آنے لگے تو امامِ حسین علیہ السلام ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ علی اکبر اپنا رخ میری طرف رکھو اور گھوڑے کا رخ میدان کی طرف کیونکہ تیرے بغیر میرا گزارہ نہیں علی اکبر تمہارے جانے سے میری آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی جب جنابِ علی اکبر علیہ السلام میدان میں گئے تو آپ نے ایسی جنگ کی کہ لوگوں کو علی یاد آگئے مگر ایک ظالم نے آپ کے سینے میں ایسی برچھی ماری کہ علی اکبر زین سے زمین پر آئے اور ایک مرتبہ اپنے بابا کو پکار کر کہا کہ بابا میری مدد کیجئے جب یہ صدا امامِ حسین علیہ السلام نے سنی تو آپ میدان کی طرف روانہ ہوئے جب آپ امامِ حسین علیہ السلام شہزاد علی اکبر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ جوان بیٹا ایڑیاں رگر رہا ہے اور کہا کہ بابا ایک ظالم نے میرے سینے میں برچھی ماری ہے اور کہتا ہے کہ حسین بڑا صابر ہے تو یہ برچھی خود نکالے امامِ حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ علی اکبر برچھی میں خود نکالوں گا اپنی آخری وسیعت بیان کرو آخری خواہش بیان کرو تو جنابِ علی اکبر علیہ السلام نے کہا کہ بابا مجھے ایک مرتبہ میری بہن صغرہ سے ملا دیجئے بیوی فاطمہ صغرہ صلی اللہ علیہ وہ بہن تھی جنہیں علی اکبر علیہ السلام سے بہت پیار تھا اور انہیں یہ امان تھا کہ جب علی اکبر علیہ السلام کربلا جائیں گے تو بیوی فاطمہ صغرہ کو لے کر ہی جائیں گے مگر تقدیر کی کرنی ایسی کہ جنابِ علی اکبر علیہ السلام بیوی فاطمہ صلی اللہ علیہ کو چھوڑ کر اور ان سے یہ وعدہ کر کے آئے کہ میں تمہیں لینے کیلئے آؤں گا جب دس محرم کو علی اکبر کی شہادت ہونے لگی تو آپ نے کہا کہ ایک مرتبہ مجھے میری بہن صغرہ سے ملا دیجئے ادھر جنابِ صغرہ صلی اللہ علیہ کو اپنے بھائی کا شدت سے انتظار تھا آپ نے ایک کاسد کے ہاتھ اپنا ایک خط بھیجا کہ علی اکبر تمہیں تمہاری بہن یاد کرتی ہے تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت علی اکبر کی شہادت ہوتی ہے اسی وقت کاسد وہ خط لے کر پہنچتا ہے کہ جسے خط لے کر امامِ حسین علیہ السلام علی اکبر کے لاشے پر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی اکبر تم وعدہ پورا نہ کرسکے ادھر بہن تمہارا انتظار کر رہی ہے اور ماں خیمے میں تمہارا انتظار کر رہی ہے مگر علی اکبر علیہ السلام نے باگ کے ہاتھوں پر ہی دم توڑ دیا مگر علیہ السلام